ہمارے پردیش کے سنکلت یشیسوی مکھے منتری مہدے آدھرنیو شیبراہ سنگھ چوہان جی منش پراہ سین بھارت کے پریشی منتری اور جنہوں نے صدیو اس سمبھاگ اور اس پردیش میں پرگتی اور وکاس میں بھرپور یوگدان دیا ہے آدھرنیو نرین سنگھ تومر جی منش پراہ سین ہمارے پردیش کے منتری گن آدھرنیو کشا ٹھاکور جی پردوم سنگ جی بھارت سنگھ کشوہ جی منش پراہ سین ہمارے گوالیر کے اپنے سانسد آدھرنیو شید ورکر ساہد منش پراہ سین آج جن بھارت کے ہستیوں کو ہم نے سمانت کیا ہے ممبئی سے پنڈت کارتک کمار جی چننائی سے پنڈت بککو بینائک رام جی ہمارے پارٹی کے ادھیاکش کمل ماتھی جانی جی منش آسین سمست مہنوبھا اور سنگیت کی میرے سرحی پریمیوں جو آج اس اتحاسی کارتک رم میں سرحی ایک ہی پنڈال میں اکترت ہوئے گوالیر کا ایک بہت پراچین اتحاس اتحاس ہے بیروں کا اتحاس ہے سپوتوں کا اور اسی میں ملاوا اتحاس ہے سنگیت کاروں کا یہ تانسین کے سماروں کے اس شام پر تانسین جی کو ونمر پوروک میں شردھانجیلی عرفت کرنا چاہوں گا اور کہا جاتا ہے زندگی میں کہ سنگیت منشع کو ایشور کی اور سے دیا ہوا ایک بھویا اپھار ہے اور اس اپھار کا سمان اس اپھار کا مان اس اپھار کی سنجیونی کے روپ میں اپنے جیون میں نردھارت کرنا یہ ہر منشعہ کا دائت تو بن جاتا ہے بھارت بھارت کے سنگیت کے تحاس میں گوالیر کا انوٹھا اور اس ادھارن یوگدان یوگ یوگ سے رہا ہے اور یہ وراثت ایک کہاوت ہے ہمارے گوالیر میں کہ یہاں گوالیر میں نوجات ششو بھی سر میں روتا ہے یہ گوالیر کی ماتی اور گوالیر کی پانی کا ایک پرینام اور آج میں مانتا ہوں کہ جیسے ہمارے سنگیت کے تحاس میں بھارت کو پیرونے میں ہر سماج ہر ورگ ہر دھرم کے ویقتی کو لے کر ایک مالا پیرویا جاتا ہے ویسے سب سے بہترین مالا جو بھارت کا وشوت و سمرکت ہے وہ بھارت کی سنگیت کا اتحاس کا مالا ہے جہاں انیک سروں کے ساتھ وہ مالا کو سیوجد کیا جاتا ہے وہ پراچین ویبھو کو پراکھ مکتہ دوبارہ ہمیں دینا ہوگا وہ پراچین ویبھو دیش کے کشمیر سے کنیا کماری گجرات سے عرونہ چل کرتا جو شمتہ اس دیش کی اور میں بدھائی دینا چاہتا ہوں عوشہ جی کو کہ ان کے کارکال میں سدیو وہ مہتو دیتی ہیں بھارت کی پراچین سنسکرتی کو بھارت کی پراچین سنگیت کو اور اس میں ایک بہت بڑا انگ گولیر گھرانے کا سنگیت کا بھارت کی سندیا پریوار کی ایک سوچ بچاردھارہ سنگیت کے پرتی سدیو رہی ہے استاد امجد علی خان کے پوج پتا جی استاد حافظ علی خان سندیا پریوار کے راج میں ایک پرسد سنگیتکار کی روپ میں اُبرے تھے ان کے مہان پریوار کے چار پیلیوں کا یوگدان سنگیت کے اتحاس میں رہا ہے اور سروت گھر بھی گولیر میں ستاپے تھے جو ایک سنگرالہ ہے سنگیت میں جہاں ایک طرف ہم سر اور دھن کو سنتے ہیں وہاں سنگرالے میں جا کر اس سر اور دھن کے پیچھے اتحاس کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی دائت وقت ہم سب پہ ہوتی ہے مہاجی ماراج کے سمجھ سے میں تین سو سال چار سو سال پرانی بات کر رہا ہوں مہاجی ماراج سویم کرشن بھجن لکھ کے تھے میں سترہ سو پچاس سترہ سو باسٹھ کی بات کر رہا ہوں اور اُن کا ایک کرشن بھجن اس پرکار کا ہے موہن مادھا و روپ کو موہن مادھا و روپ کو درشن دیجے ویگی دے پیارے پت اتحائے تو مہاجی ماراج ایک ہندوی سوراج کہ پٹ پردرشک تھے اٹک سے کٹک مراٹھا سامراج یہ اُن کے سمجھ میں استعاپت ہوا لیکن اُن میں یہ خوبی سنگیت کے پرتی بھی تھی جیاجرہ ماراج نے بھارت کے شاستری شاستری سنگیت میں کبل روچی نہ رکھی لیکن اُنہوں نے استاد حسو خان اور حدو خان سے گائے نہ سیکھا اور استاد امجیر خان سے ستار وادن کی شکشہ پرابت کی ہمارے شینائی کے مہارتی استاد بسم اللہ خان بھی سندیا پریوار کے وارانسی کے بالا جی ڈھاٹ پر روج بیٹھ کر اپنا پلدرشن کرتے تھے اور ریاض کرتے تھے جیاجی پرتاپ جو ایک ڈزیٹ اور اخبار نکلتا تھا انیس سو پہتیس میں اُس جیاجی پرتاپ میں لکھا گیا تھا کہ جب پنڈت کرشنر آف پنڈت کا گائن اس تانسین سمارو کے افسر پر ہوا تھا تب کیول دیش کے نہیں لیکن بدیش کے پرشنسک کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی یہ گوالیر گھرانے کا اتحاس ہے اور اس گوالیر کے گھرانے کے اتحاس ہمارے نوبرتن کانسین جی جن کا جرم گوالیر گھرامین کے بے ہٹ میں ہوا تھا ہماری کوشش ہے اور میں نیویدن بھی کروں گا مکہ منتلی جی سے کی بے ہٹ میں وہ پراثمکتہ ہم ان کے پراثین جگہ کو ضرور دیں کیونکہ یہ ایک پونجی کیول مجھد دیش کی نہیں ہے کیول بھارت کی نہیں ہے یہ پونجی پورے وشو کی گوالیر گھرانے کی ہم بات کریں تو چاہے میتا پنڈت پنڈت لکشمی لکشمنٹ پنڈت جی کی بیٹی ہو مہان پنڈکار نتھن پری بکش ہو یوہوں کے ہاتھوں میں محفوظ اُلاس کشالکر جی ہو مالیمی راجرکر جی ہو میتا پنڈت جی ہو شوستی منڈل جی ہو خیال کا ایک انوکھا انداز ان سبی گوالیر گھرانہوں کے سنگیتکاروں نے دیا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کی جس طریقے سے گوالیر میں میلا پہلا پشو میلا پورے دیش کا مادو مہاراج کے سمیں میں ستاپد ہوا تھا ویسے ہی یہ تانسین سمارو بھی مادو مہاراج کے دوارہ انیس سو چوبیس میں پہلی بار ستاپد ہوا اور میں دھنیباد ارپیس کرنا چاہتا ہوں مکھے منطری جی کو کی انیس سو اسی سے مجھے پردیش سرکار نے اس تانسین سمارو کو سنسکرتی منطرالے کے دوارہ گود لیا دوہجار چوبیس میں ہماری شتابدی ورش ہوگی تو اس کی پلاننگ ابھی سے ہمیں کرنی چاہیے اور ہنج میں ایک ہی بات میں کہوں گا کی ایشور تک پہنچنے کے مارگ الگ الگ ہو سکتے ہیں پر دنیا بھر کے سرک کیول ساتھ ہی ہیں بہت بہت دھنیباد موسیقی موسیقی موسیقی